سپیکر آیا صادق کی زیرہ صدارت اجلاس کے دوران امن و امان کی صورتحال پر بحث کرتے ہوئے وزیر ریلوے خواجہ صادق رفیق کا کہنا تھا کہ طالبان سے مذاکرات کے لیے سیاسی واسکریز قیادت کی حمایت حاصل ہے تحریک انصاف کو سنجیدہ سیاست کرنی چاہیے احتجاج سے ملک میں انتشار پھیلے گا سنگل سیٹر سوپ سے فائرنگ کر رہے ہیں بلوچستان کی بات کرتے ہوئے ان کے پاؤں جلتے ہیں خواجہ صادق رفیق کے شیخ رشید کے حوالے سے ان ریمارکس پر اپوزیشن نے ہنگا مارائی شروع کر دی بحث میں حصہ لیتے ہوئے عوام مسلم لیگ کے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں نے پہاڑی سے وزیراعظم ہاؤس اور پارلیمنٹ میں اترنے کی مشک کر رکھی ہے سیاسی سفارشوں پر بھرتی ہونے والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے آئی ایس آئی کے خلاف فرزہ سرائی پر جیو نیوز پر تنقید کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ ایسا ہوتا رہا تو ملکی مفاد کا کیا بنے گا پختونخواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود اچکزئی نے کہا کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری فوج کے خلاف کوئی عالمی منصوبہ تو نہیں بن رہا کسی بھی وکیل کے پاس جیو نیوز کی آٹھ گھنٹے کی نشریات کا جواب نہیں لہٰذا کوئی بھی جیو کو نہیں بچا سکے گا اپوزیشن لیڈر کوشید شاہ نے میٹرو بس منصوبے پر خصوصی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں گے کہ میٹرو بس سندھ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں بھی چلے گی اگر نہیں چلتی تو یہ فیڈریشن بھائی بھائی ہے پیپس بارٹی کی شازیہ مری نے استفسار کیا کہ میٹرو بس منصوبے کے لیے لوہا کہاں سے آ رہا ہے جس پر اپوزیشن ارکان نے دوبارہ نعرے بازی شروع کر دی ایوان نے تحفظ پاکستان آرڈیننس میں ایک سو بیس دن توسیع کی منظوری دے دی جس کے بعد حکومت کی اتحادی جے یو آئی فے اور اپوزیشن جماعتیں وک آؤٹ کر گئیں